اور آگے برتے کے اندری منتری منصوب بادویا نے منگلوار کو فولپور افکو میں نینو یوریا پلانٹ کا ادھگھٹن کیا اس موقع پر انہوں نے نینو یوریا کا ادھگھٹن نہ کیول سستہ ہے بلکہ اس سے کسانوں کے جیون میں کرانتی کاری بدلاو آئیں گے انہوں نے یہ بات کئی آنے والے دنوں میں کسان ویاپک طور پر نینو یوریا کا استعمال کریں گے اس سے آنے والے دنوں میں کسان مٹی کو بچائیں گے اور اپنا اتبادن بھی بڑھائیں گے آملا اور فولپور دو ستھان پر ایپ کو دوارا نیرمیت نینو یوریا پلانٹ کا لوکارپن کرنے کا مجھے اوثر ملا مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ نینو یوریا کا اتبادن سے پورورک سیکٹر میں نئی کرانتی آئی ہے کسان کو کسان کے لیے سستہ بھی ہے کسان کی کھیتی کو بچانے والا بھی ہے پولوشن کم کرنے والا ہے قیمت میں بھی سستہ ہے ایک بیگ یوریا کو پانسو ایمل کی ایک بوٹل ریپلیس کرتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسان کو ابھی ایک بے ایک خرید کے ٹرانسپورٹر کو پیسہ دے کے اپنے کھیت پر نہیں لانا پڑے گا کہ وہ ایک بوٹل لا کے پانی میں مکس کر کے اپنے فسل میں لگا دینے سے فسل کو یوریا مل جاتا ہے یعنی کہ نائٹروجن مل جاتا ہے اس دسٹی سے نینو یوریا کا بہت مہتو ہے آنے والے دنوں میں کسان ویعاپک طور پر نینو یوریا کا استعمال کرے مٹی کو بچائے اتپادن بڑھائے اور اپنی انکم بھی بڑھائے سارے دیش میں نینو یوریا کا پرچار پرچار بھی بڑھ رہا ہے اتپادن بھی بڑھ رہا ہے آج میں ایپکو کو ابھی نندن دینا چاہوں گا انہوں نے سب سے پہلے پجرات میں کلول میں دو لاکھ بوٹیل کا اتپادن پر دن ہو سکے اتنا بڑا پلانٹ کا انہوں گریشن ماننی پردار منتری جی نے کیا تھا اس کے بعد آج آملا اور فلپور دونوں کی کیپیسٹی پر دید دو دو لاکھ بوٹیل اتپادن کی ہے ایپکو کا یہ پریاس کسانوں کے لئے بہت مہتوپن ہے اور کسان کے جیون میں نینو ایوریا سے اپنی فسل کے لئے بہت بڑا لاکھ کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو ہمیں لائک کریں سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہاں بیل آئیکون دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر خبر کا اپ ڈیٹ آپ تک پہنچے ترند آپ ہمیں انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں ہماری آئی ڈ ہے اٹھ ریٹ جی ایم دھی ڈیو سلاش